الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہی مخفرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہ سلونا على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ سلونا على اللہ علیہ وسلم مخفردہ حمد و سنہ کے بعد عالی مرتبت علماء کرام مغلغین سامین سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دس محرم الحرام ہے اور یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایادیں لے کر تلو ہوتا ہے ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے لیکن دس محرم الحرام کو ایک خاص نسب ترم سے جو صدیان قبل دو پہل کے وقت عظیمت کی جو داستہ انہوں نے رقم کی تھی آج اہل امام کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے ہیں اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئی جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے ہوئی صدیان اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے نوازہ رسول نے عظیمت کی جو داستہ رقم کی اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا آج ہمارا ایک ایک عزب بدن ان کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہے ہمارا دل ہمارا قلب ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خیراج پیش کرتے ہیں علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نغمے بچھڑے رہے کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا اور آنکھیں آنسوں کے خیراج بھی دیتی رہی یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ کا انداز معاشرت آپ کی زندگی اور آپ کی عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوا کو اپنائیں چونکہ بہت تھوڑا ہے میں دو چار باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں رضا اللہ علیہ کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا اور اس کے لئے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کی قربت کے لئے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ بندگی کی میراج ہے شہادت آپ کو شہادت اس لئے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی اس کے دین کی گواہی دیتا ہے اور یہ بہت اونچا منصب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی لیکن کسی ایک نے بھی آکے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مسئیبہ ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں آپ تاریخ پڑھ رہے یہ نہ حضرت سیدہ فاتمہ نے کہا ہے نہ مولا کائنات نے آکے عرض کی ہے نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دیں بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ دکلتی ہے اللہم آت حسین سبرا و عجرا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو سبر بھی بخش دے عجر بھی بخش دے تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ مگئے وہ تو اس امتحان کے لئے تیار کر رہے تھے استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے محنت کراتا تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا تو میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو وہ کہتا یہ امتحان گاہ میں جائے زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا تو حضور حضرت امام حسین کے لئے دعا مانگ رہے ہے کہ مالک اسے سبر بھی دے عجر بھی جب کربلا حسین پیاس کٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شقائط کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندوں پہ کھلے تھے حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا اور یہ سبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے دیا ورنہ اگر یہ چہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آکے سلام ہی نہ کرتے یہ تو حوز کوسر کے وارث کے نواسے ہیں پیڑیاں رگڑتے تو چشمیں نہ پھوٹتے یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا جیا اور بیڑیاں پہنائی گئے سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا امیر نے دیکھا کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہسے نہیں تھے اور کبھی پھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لگئے اور قید میں ڈال لگئے امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے میں نے کہا حضرت آپ کی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیغمبر زادے ہو دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کی ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں ڈالے اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے امام زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں ورنہ یہ زجیرے کیا ہیں آپ نے جھٹکا دیا زجیرے ٹوٹ گئیں کہا یہ ہمارے لئے نہیں ہے تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستہ رکم کرنے تھی اور وہ زمانے نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی صیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار کریں اور اپنے فکر کی اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آپ پہنچیں تو پھر پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ پھر ہمارے پون میں لذش نہ جائے ہمارے زور دار نارے اور ہمارے پر جوش کتاب ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے خلص پہ وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں حضرت امام حسین رمی اللہ تعالی نے یزید کی بیعت سے انکرار کیا اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یہ جو آپ کی توجہ چاہوں گا یہ مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرا ہے چھوٹی امامت ہے اور یہ تخت و تاج کی امامت یہ امامت کبرا ہے بڑی امامت ہے ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی داڑی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز باجب اعادہ ہے تو یہاں تو داڑی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے تو امامت سغرہ میں ہماری یہ احتیاط ہے اور جہاں امامت کبرہ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا کہا میرے جیسے شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے یزید فاس کے مولن تھا یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی پروش آغوش نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آسکتا تھا اور ربی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لئے ہاتھ دے دیتے ہیں اور امام نے ہاتھ بچانے کے لئے سر دے دیا اور تاریخ کربلہ کی بڑے آپ کو نیزوں کے اوپر سر حضر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پر روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا لاش گھوڑوں نے رون دیئے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آگیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی آبیو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں آٹھ دن کے لئے آجی جاتا مدینہ میں رہتا اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتا کسی نے پوچھا تھا عمر اور حج کا ماجرہ تو میں نے کہا تھا قابط اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے تو آٹھ دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹ نہ قیامت ہوتا ہے اور جس نے زندگی مدینہ میں گزار جو پیدا مدینہ میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو آزم چشتی مرہون جب مدینہ رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے ویل چیر پہ تھے تو انہوں نے الویدہ ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روزے کی جانب رانے دو اور پیچھے سے کھینچو اور جب وہ نظار نگاہوں سے اجل ہونے لگے تو آزم چشتی مرہوم نے کہ جانب بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینہ سے جدا ہو تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا شہر یقوبہ بھی چھوڑا پھر مکہ تل مکرمہ بھی چھوڑا آتز الحج کو مکہ تل مکرمہ چھوڑا تاریخ پڑھیں آپ اور منا میں آتز الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجاب اہرے تماشا امیر اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی بچوں اور خواتین کے سمیل اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے اللہ اقبال مکہ میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں لیکن آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں قرمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا تو تیس ہزار کا لشکر آپ کی پشت پر کڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے آپ اماتے مجھے یہ بھی قبول نہیں یزید کا مقروح چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چون جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت دھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقہ ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لئے پیش کر دینا ہو گا حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا صلیقہ کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا ستاون اٹھاون سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر غزو خانوں تک تین سے چار مرتبہ جانا پڑے تو سانس کھول جائے اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے اکہتر بار لاشیں لینے گئے اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں اپنے بیٹوں کی جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے سارے گھر والے دلسہ دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ایسے مناظر آپ روز دیکھ جنازہ اکتا ہے تو دس آدمی تھام کے لئے گا رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے کہا اسی کہ جوان کی لاش جا رہی ہے جوان بیٹے کی لاش ہو دس آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سملتا موت بھی تب ہوتی ہے میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا مالک حسین کی یہ قربانے پہ قبول فرما اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ آتے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا وہ بھی برداش نہ کر پاتا ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشم لید گواہ اور ذاوی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی نحو کو دیکھا کہ انہیں اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہو ہے اور مقتل سے خیموں کی جانے با رہے ہیں اور وہ جوان اتنا قدعور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا چھ باہ قاسر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے یہ تمام حجت تھی پانی کے محتاج نہیں تھے کوثر چلت کے قدموں میں سلامی دینے آتا حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکھتا ہی نہیں ہے میں ذکر کر رہا ہوں سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آرہا یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے پانی کا مسئلہ نہیں تھا اتمام حجت تھی تمہاری لڑائی بیرے ساتھ ہے اس چھے ماہ کے بچے نے تمہارا کیا کٹتا ہے لیکن خون ہاتھوں میں لے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے مالک حسین کی یہ نمی قربانی بھی قبول فرما اکہت لاش لائن میں پڑے ہوئے یزیدیوں کی صفاقی ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے اور خیمے کے اندر پزدہ دار سادات بیٹھیں رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھیں ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلاجے اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوگا ان کے بتیجر بھانجے باہر لیٹے ہوگا ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی زمانے نے دیکھا اکہتر لاشیں اٹھا خیمہ تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشکیہ کی صف میں کھلبلی مچ جاتی آواز آ رہی ہے یہ کون زی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم ناظنی چھدہ ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے گٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بن یقین حسین اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکی داستہ رکم کی ہے کائنات میں اس کی کو مثال نے ملے گیا سبر کسے کہتے اس کے وارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے وابیلہ نہ کرنا موہ پہ تماشے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا آزا کا ایسا استغاب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہو نا سبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن سبر کا مفہوم میں نے یہ بھی پڑا ہے کہ سابر ہو ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے پہلی سف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جوان بیٹا فوت ہو گیا ازام کو کھاری گئی تو پہلی سف میں کھڑا پایا گیا نماز قضاء نہیں ہوئی آپ کہیں قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں کہ بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضاء نہ ہو تو صبر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھ آگر ہتر لاشیں پڑی اپنا بدن زخموں سے چور ہے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک زمین پہ آئے صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آگیا سجدہ قضاء نہیں ہونے دیا ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضاء نہیں ہونے دیا آتے ہی پہشانی سجدے میں اللہم رزن بِقضائے وَصَبْرًا عَلَا بَلَائِكَ تَسْلِيمًا لِعَمْرِكَ اے اللہ سب کچھ اٹھا کے اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بے رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تصریم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر سبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا سجدہ قضا نہیں ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سرینور کاٹ لیا اور پھر سرینور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا کامران ہوئے ہیں دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ ہنچا ہے یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کٹ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہے سابر ایسا کہ معمول عبادت قضاء نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضاء نہیں ہونے حسین کا سر نیزے سبر سیکھا جاتا ہے استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراکن کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھ نے کی ہے سکھاندان سے رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جائے جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید ودبخت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں امام زین العابدین در کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر رہے چونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوال کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھر آیا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت ہے لاش کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہے تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری ان کو ذہنی عذیتیں بھی دیئے بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انداز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو ہم ہیں اور حقیقت ہے بھی یہ اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی حشام بن عبد الملک بنو میا کا بڑا تگرہ حکم دان گزرائے حج کرتا ہوا حج ریسوط کے سامنے آیا دل میں آیا کہ حج ریسوط کو چوم حجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا تو اتنا حجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پروائی نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی راش کم ہو تو میں حج ریسوط کو بوسا کروں اتنے میں امام زین العابدین بھی تواف کرتے کرتے وہ رکھ کر جب حج ریسوط کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آج بڑے حج ریسوط کو چوما اور پھر تواف میں لگ گئے حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لئے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لئے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا من حاضر یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابد لیکن اس نے تحقیل کرنے کے لئے تجاہر عرفانہ برتے ہوئے کہا من حاضر اے کون وہ جو فرزدک شاعر تھا تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جاگی جب اس نے کہنا من حاضر یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بت ہا کہ سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے کون تیرا نقرہ کرنا اس معرفہ کو نقرہ نہیں کر دے یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے تیرا من حاضر کہنا اس معرفہ کو نقرہ نہیں کرے بادشاہ کو اتنا غصائیہ کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کون میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتھا چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور محبت فرزدک کے پاس بیجی اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کیا ساری زندگی اور یہ جو میں نے کسیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا آشرفیوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر ڈھون لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کربلا سے لے کر مدینہ تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باوجود کے یہ مظلوم ہیں باوجود کے ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں بلکہ اس واقعہ کو سمجھ دے کیلئے صرف ایک واقعہ اللہ نے مختار سکفی سے یقام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا مالک اشتر کی قیادت میں فراد کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قتل کر دی گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے ابن زیاد بھی بھاگ کر ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برد سے دور ہو جاؤ اور اپنے گھوڑے کو ایل لگائی اور تیزی سے سر پٹ گھوڑا دڑا رہا ادھر پیاس کی شدت ہے زبان کانٹا ہو گئے حل خوشک ہو گیا سہرا کے اندر لگا خیمہ دکھائی دیا سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رکھ کر پانی کے دو گھونٹ لیلوں اور پھر آگے بڑھے جاؤ گوڑے سترا خیمے کا پردہ سرکایا دیکھا کیا امام زین العبدین عبادت کر رہے امام زین العبدین کبھی مدینہ سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانتا لیکن مرتا تھا کیا کرتا اس نے کہ حضرت مجھے پانی دیجئے امام نے نظر اٹھا کے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا اس نے پانی پیا پیاس زیادہ تھی کہ حضرت اور دیجئے آپ نے پھر دیا ساتھ کربلا میں کیا تھا تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام کی آنکھیں برس نے لگی اور فوارے چھوٹ پڑیش کو اور آپ نے فرمایا بد بخت تجھے نہیں پہچان تا جس نے میرا گھر جار کے رکھ دیا چھ ماہ کے اسفر کو بھی پانی نہ دیا تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے تین پیالے لبہ لب بھر کے کی دیا کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراخن کر سکتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کا نام تل بھی روشن تھا آپ کا نام آج بھی روشن ہے یزید مر گیا یا حسین یا حسین سارا دن میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا یزیدی ہیں گلی گلی یزید آج بھی مختلف روپوں کے اندر یزید ہے لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے نام لینے سے پہلے شرمندہ نام لیتے ہوئے شرمندہ نام لینے کے بعد شرمندہ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے گلند اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آل نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخار ملت چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز یہ اجتماع ناز کرنے کے لئے ہم آ حسین والے نہیں ہم وا حسین والے اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتہ پانی ہو جائے لیکن حسین پھر بھی حق کا لم لیے کھڑا جائے پھر بھی عظیمت کی داستہ رقم کر رہا ہے یہ حسین ابن علی آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں محبت کے آنسو بھی بھی ان کے نام کے نعرے بھی لگائے ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا ان کے مناطب بھی روحوں میں اترے اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا آؤ آج کے اس اجتماع میں عظم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر غا بنائیں گے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی اکہتر لاشیں پڑی ہوئی ہیں پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے اور بدن میں تیر پہوست ہیں اور نیزوں کی انیہ پسی ہوئی ہیں اور گھوڑے کی زیم سے فرش زمین پیار ہیں آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ دس محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی اگر دس محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف نفس نفس منافقت ہوگی آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پاک بھی خزرہ بناتے ہیں میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں امام کے نام کا خود لگواؤں گا لیکن نعرہ باک پن سے ہو اوپر نیچے باہر حجوم محبت ہے تو ذرا یزیدیوں کو پتہ چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کل بھی زندہ تھا حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسینیت یزیدیت یزیدیت علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑے تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں جوس کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تجھے پکڑا دیں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزا تیری آئیمان آشکان ہرے بتور سر بے آزاد دیز بستان رسول رسول اسلام یعنی حسن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو دو عظیمت کے راہی منزل پہ جا جگر دم لے گے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں نکلے ہیں بہا دل کو مٹا کر دم لے گے ہم جو دو عظیمت کے راہی مندل پہ جا کر دم لے گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لے گے اب رکلا نہیں اب تم لے گے اب رکلا نہیں اب تم لے نہیں پھر دوس میں جا کر دم لے گے ہم جو دو عظیمت راہی مندل پہ جا کر دم لے گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لے گے لے اس دار علوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے درد بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے دعا گو رہیں اپنے تعاون سے بھی نواز دے رہے اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریبا تکمیل کے قریب ہے ہم نے چاہا یہ تھا کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھاتر فرشی لینٹر جو پڑا ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے کیونکہ ساڑھے تین لاکھ روپے ہم نات خان کو دے لیتے ہیں ہمارے لئے مشکل ہے ہمارا مزاد ایسا بنا ہوا ہے تو پورے ملک اندر اتنے لوگ ملے اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتا باقی جن لوگوں نے ان فرادی طور پر کوشش کی دو پانچ سات آٹھ دس بیس ہزار جتنی توفی کوئی شامل ہوئے تو یہ اتنا کام مکمل ہوا اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے کچھ کرز لے کر ڈالا ہے اور آگے والا حصہ بھی تعمیر کرنا ہے جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے خراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں ایک بچے کا عوصت خرچہ تقریباً بارہ سے پندرہ سو روپے تک ہے اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں ہمارا نمہینہ ہر مہینہ وصول کر لے گا تو یہ اکتاب ان کی صورت ہوگی بارال جس طرح جس سے ون پڑے اپنے مرہومین کے سالے ثواب کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشہ رہنا ہے جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی اے اللہ اس کو جزائے